بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایمپلائی بجٹ سٹیٹمنٹ ایمپلائی بجٹ سٹیٹمنٹ کی شیٹ جو اس وقت آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے کہ ہماری جو ایمپلائی کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ہم یہاں کیسے نکھا لیں گے اب ہم مرحہ پر جو سٹیٹمنٹ نکالیں گے وہ ہم منت وائز نکالیں گے کیونکہ ہمیں اگر کسی ایمپلائی کا منتلی سٹیٹمنٹ چیک کرنا ہو تو اس کی جو کنڈیشن ہے اس کا جو کونسپٹ ہے وہ میں آپ کو آج بتاؤں گا اب سکرین پر دیکھیں جیسے آپ کے پاس ہے ایمپلائی آئی ڈی نیم اور ڈیفرینڈ منت یہاں پر ان کی کارس لکھی ہوئی ہے اور لاس میں ہمارے پاس ہے فائنل کارس یعنی ان کے جو سکس منت کا جو بجٹ ہے ان کا کتنا بن رہا ہے اور اسی طرح جو ہماری سیکنڈ شیٹ ہیں اس میں ہماری منتلی سٹیٹمنٹ کی ہیڈن دلی ہوئی ہے ایمپلائی آئی ڈی اور ایمپلائی نیم اور کس منت کا آپ کو سٹیٹمنٹ نکالے کے چیک کرنا ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور فائنل کارس نکال سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم یہاں پر اس سے پہلے اپنی جو ہماری جو شیٹ ہے اس کو ہم ڈیفرینٹ فارمیٹنگ سے یہاں پر ریڈی کر لیتے ہیں اور نیچے ہم یہاں پر ہیڈنگ کے اوپر بھی ہم ڈیفرینٹ فارمیٹنگ اپلائی کر لیتے ہیں اور یہاں سے میں اس کو بورڈر اپلائی کر دیتا ہوں یہاں پر اس طرح ہم سیکنڈ شیٹ کے ساتھ بھی یہی کام کر لیتے ہیں اس کو بھی میں یہاں سے بورڈر کر لیتا ہوں اور بورڈر کے بعد نیچے یہاں پر بھی میں ایڈنگ اس طرح سے دے دیتا ہوں تو اب یہاں پر ہمارا جو یہ ریکارڈ ہے یہ ریکارڈ ہمیں منتلی وائز یہاں پرنٹ کرونے ہے تو اس کے لئے میں یہاں پر فارمولے یوز کر لیتا ہوں equal وی لک اپ لک اپ ویلیو میں ہم سیلیکٹ کریں گے کہ ہمیں کس کرٹیریہ سے سرچ کروانا ہے تو جیسے میں یہاں پر ایمپلوئر آئیڈی کو سیلیکٹ کر رہا ہوں اب ایمپلوئر آئیڈی سیلیکٹ کرنے کے بعد مجھے اس آئیڈی سے جو بھی سرچ کروانا ہے لیکن مجھے ڈریکٹ کرنا ہے رو وائز کولم وائز مجھے ڈریکٹ نہیں کرنا اگر کولم وائز میں ڈریکٹ کرتا ہوں تو یہ جو ہمارے پاس employee یعنی look up value وائلہ سیل ہے یہ کولم وائز move نہ کریں raw وائز move کریں تو اس کے لئے ہم اس کو freeze کریں گے f4 first time f4 کریں گے second time f4 کریں گے اور third time f4 کر دیں گے تاکہ کولم freeze ہو جائے raw freeze نہ ہو کومہ لگائیں گے اس کے بعد ہم یہاں پر آئیں گے table array table array کے اندر ہم چلے جاتے ہیں employee budget statement وائز شیٹ پر چلے جاتے ہیں اور یہاں سے ہم select کرتے ہیں complete table کو complete table میں نے یہاں سے select کر لیا ہے اب ہم اسی formula کے اوپر click کریں گے اپنی دوسری شیٹ پر ابھی یہاں نہیں جائیں گے اسی کے اوپر ہم یہاں پر کیا کریں گے کومہ لگائیں گے کومہ لگانے کے بعد یہاں پر میں write کروں گا match formula match condition وائز formula یہاں پر write کروں گا اب میں یہاں پر write کرنا چاہتا ہوں look up value look up value کے لئے میں میں اپنی statement وائلی شیٹ پر چلا جاؤں گا یہاں سے یہاں پر میں select کروں گا اس والے cells کو یہ جو ہمارے پاس march وائلہ cell ہے جس میں ہم نے month name select کیا اس کو میں select کر لوں گا یہاں پر اب یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس statement لکھی ہوئے آ رہی ہے کیونکہ ہم statement وائلی شیٹ پر موجود ہیں تو اگر آپ اسے ہٹانا چاہتے ہیں تو ہٹا سکتے ہیں کوئی issue نہیں ہے اس میں اگر آپ کو simple cell یہاں پر write کرنا تو وہ بھی ہم write کر سکتے ہیں یہاں پر اب میں کیا کام کروں گا اس والی شیٹ کو مجھے lock کرنا lock سے مراد ہے کہ میں اسے column wise drag نہیں کرنا چاہتا raw wise کرنا چاہتا ہوں یعنی کہ ہم column wise drag کرنا چاہتا ہے raw wise نہیں کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کو freeze کر دیں گے یہاں پر f4 f4 press کروں گا یہاں پر one time اور second time میں یہاں پر f4 press کروں گا تو دیکھیں raw wise freeze ہو گئی ہے column wise freeze نہیں ہوئی تو ہمیں نیچے کی طرف نہیں لے کے جانا اس کو آگے کی طرف لے کے جانا ہے کاما لگاؤں گا اب یہاں پر look up array look up array میں select کروں گا employee budget statement میں چلا جاؤں گا اور یہاں سے میں اپنی headings کو select کر دوں گا complete اس sheet کی complete heading کو میں select کر دوں گا اور میں اسے کر دوں گا f4 سے freeze کر دوں گا یہاں پر کاما لگاؤں گا یہاں پر zero exact match کے لیے یہ zero ہمارا match ہی condition کا ہے اور یہاں پر میں bracket close کر دوں گا کاما لگاؤں گا again zero exact match کے لیے bracket close اب جو last پر ہمارا zero لگا ہے وہ ہمارا look up condition formulaic ہے اب جب میں اسے enter کرتا ہوں یہاں پر تو دیکھیں میرے پاس یہاں پر march کا record آ چکے اور اسے میں یہاں سے نیچے drag کر لیتا ہوں اور اسے میں یہاں سے بھی drag کروانے ہوں اب drag کروانے کے بعد یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس final cost نہیں آرہی ہے تو ہم check کر سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس کیا issues آرہا ہے final cost کے لیے ہم یہاں پر changing کر لیتے ہیں دیکھ لیتا اپنی sheet کے اندر تو اس پر ہم یہاں پر changing کیا کرتے ہیں کیونکہ ہم نے یہاں پر جو look up area select کیا تھا تو اس کے اندر ہم کیا change کر لیں گے یہاں پر اپنی sheet کو edit کر لیتے ہیں یہاں پر دیکھیں جو ہم نے table area select کیا تھا تو اس میں ہم اسے freeze نہیں کر سکیں جب ہم اس کو freeze کریں گے تو یہ ہمارا column wise properly ہمیں answer دے گا تو اس کو ہم f4 سے freeze کر لیں گے یہاں پر اور اسے enter کر دیں گے اور اسے ہم drag کر دیں گے row wise b اور column wise بھی اسے drag کر دیں گے تاکہ ہمیں answer properly مل جائے تو اسے drag کرتے ہیں تو دیکھیں اب آپ کے پاس answer آرہا ہے وہ equal properly آرہا ہے آپ match کر سکتے ہیں اب ہم check کریں گے ہماری شیٹ میں march کا column ہے 779 654 325 آپ check کر سکتے ہیں 779 654 325 مزید same column اب اگر ہم یہاں record change کرتے ہیں کہ ہمیں January کی statement یہاں پر لے کر آن دیں گے جیسی enter کریں گے تو دیکھیں ہمارے پاس January کی statement آج جگے 250 300 600 آپ check کر سکتے ہیں 250 300 600 اسی طریقے سے اگر ہم یہاں پر change کرتے ہیں April تو دیکھیں April کی جو آپ کی statement ہے یعنی کی جو آپ کی cost ہے وہ آپ کو شو کر رہا رہا تو بہت simple technique تھی کہ ہم منتھل statement کیسے نکال سکتے ہیں employer کی کوئی problem ہو تو comment میں ضرور شیئر کر سکتے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولی گیا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں شکریہ